سوالگئے تھا آپ سبھی کا میری یوٹیوب چینل فریر بیا ورگ میں تو کیسے آپ سبھی امید کرتے ہیں آپ لوگ بہت اچھے ہوں گے تو آج رمضان کا پہلا دین ہے تو آپ سبھی کو میری طرف سے اور میری فیملی کے طرف سے رمضان بہت 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 مبارک ہو اور اللہ پاک آپ لوگ کے ہر دعا کو قبول کریں الحمدللہ تو چلیے ابھی دکھاتے ہیں صبح کا ٹائم ہے اور بارہ بج رہا ہے تو پتہ ہی ہے بینے گھر میں الحمدللہ بہت سارے بچے ہیں تو کیچن میں ابھی کچھ بند رہا ہے آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے کہ رمضان ہو یا کچھ بھی ہو بچے والے گھر میں 365 دن کچھ نہ کچھ بندے ہی رہتا ہے تو چلیے آپ لوگوں کو دکھاتے ہیں کہ کیا بن رہا ہے بچے لوگ کے لیے تو یہاں پہ پوری چھنا رہا تھا بچے لوگوں کے لیے کیونکہ پتہ ہی ہے بچے لوگ کتنے بھی مطلب بھوکے رہ جا لیکن ان لوگوں کو تو تھوڑا دیل کے لیے بھوک لگی جاتا ہے رمضان ہو یا کچھ بھی ہو تو یہاں پہ بچے لوگ کے لیے پوری تہلہ آ رہی ہے جتنے بچے بھوکے ہیں وہ یہاں پہ مطلب پوری ہے اور سبزی تھی پہلے سے ہی تو کھا لیں گے اور یہاں پہ ہم لوگوں نے مطلب میں نے چنہ ڈال دیا ہے تو ابھی شامل کو چنہ مطلب بنے گا افتاری کے لیے بہت زیادہ ہے تو ابھی میں نے کام بغیرہ کر لیا ہے جھاڑو پوچھا جو بھی ہوتا ہے اور ادنان کو نہا دیئے تھے تو ادنان گم چھلا پیٹ کے قریب ایک گھنڈا تک سو رہا تھا تو جیزت دیکھا کہ ابھی جاری اممہ نہانے کے لیے تو یہ اٹھ گیا ہے تو اس کو پھر کپڑا دیلے لیے پہلان دیکھیں جہاں آپ ویڈیو سچارٹ کرتے ہیں پتہ نہیں سکوڑونا کیوں ہو جاتا پسند نہیں ہے ویڈیو کرنا پسند نہیں ہے نہیں بنائے بلوگ ہاں 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 بولا نہیں بنانے کے لیے آجا چلو چلو ابھی ہم جائیں گے نہانے کے لیے تم کو فیڈ اپ دے 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 بنا کر کے ہاں چلو تم پینا اس کے بعد ہم نہا لیں گے چکا ہے تو چلیے پھر ابھی جاری اس کو دودھ دینے کے لیے نہیں تو فیڈیو رونے لگے گا آہ 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 کر کے چلو آجا آجا پھر جائے ہاں اس کے بعد ملتے ہیں آپ لوگوں سے نہانے کے بعد میں نے یہ سوٹ سلوائیا ہے جو کہ گھر میں پہلے سے ہی رکھا ہوا تھا اس لئے سلال ہی نہیں رہتا تو کوئی بات نہیں یہ پینڈ سلائیا ہے اور کورتی ہے اور یہ سکڑ پٹا ہے تو چلیے بچارے نہائیں گے پھر یہ پہنیں گے کیوں اتنا روتے ہو ادنان چلو چلو ابھی ہو رہا ہے شام کا وقت اور چلیے چلتے ہیں کچھن میں اور دیکھتے ہیں کیا کیا تیار ہی ہو رہی ہے اور آپ لوگ کو دکھاتے ہیں کہ اس تاری بناتے ہوئے تو چلیے چلتے ہیں کچھن میں تو یہاں پہ بنے گا انڈیا پاکوڑا اور بیگنی تو اسی لئے یہاں پہ بیسن میں ڈال دیا گیا اور ککر نیچانا ریڈی ہو رہا ہے اور بیگنی کے لئے یہاں پہ بیگن کٹ گیا ہے پھر انڈا پاکوڑا بنے گا اس کے لئے انڈا بالا جا رہا ہے اور یہاں پہ میں نے کشری کے لئے بندہ کو بھی میرچ وغیرہ کٹ لیوں اور یہ دیکھیں بیسن میں نے گھول لیا ہے اور چلیے ابھی میں جا رہی ہوں بیگنی فرائے کرنے کے لئے چلنے تو ریڈی ہو گئے تھے لیکن یہاں پہ تھوڑا سا سن پانی تھا تو اس سے میں نے تیز آنچ کر کے اسے رکھ دیا ہے سکھانے کے لئے اور ادنان روڑا تھا تو میں یہاں پہ آگئے تھے چلنے کو فیڈر دینے کے لئے تاکہ یہ پھر سے چھپ ہو جائے تو سا بہت کچھ کچھ کام ہیلٹ کر دوں یہاں پہ میں نے کچھ چنہ کو چھیل لیا ہے مطلب چنہ کو چھیل کر کے اور یہاں پہ کچھ چنہ تھوڑا سا نکال لیا ہے اور اس میں پیاس کٹ کر ڈالوں گی تھوڑی سی کچھ مرچ اور نمک وغیرہ میرا کر کے کیونکہ ان کو بہت زیادہ پسند ہے مطلب میری حسمن کو کچھ چنہ کھانے بہت زیادہ پسند ہے تو میں نے اسے چچھ رو یہ بھی بنا لیتی ہوں تو یہاں پہ میں وہی کٹ کر رہی ہوں اور پھر میں سارے کو مکس کر دوں گی تو آج رات کو بنی کا چکن تو یہاں پہ اس کے مسالے ریڈی ہو رہے ہیں سب تک میں سوچے گی میں نے مطلب کی فرائے کر لوں سب سے پہلے میں انڈا یہاں پہ فرائے کروں گی مطلب انڈا پاکوڑا اس کے بعد میں کروں گی بیگنی والا تو چلیے بھی جیدہ فٹا فٹی سے کیونکہ ٹائم زیادہ نہیں بچا ہے تو جنہیں ریفرائے کر لیتے ہیں تو یہاں پہ میں ابھی بیگنی بنا رہی ہوں تو ابھی اس میں ڈالیں گے اس کے بعد فرائے کریں گے اور یہ میں نے کشری کے لیے اور تیار کرا تھا تو وہیے بھی میں مکس کر رہی ہوں آج بیسن کی ہی کشری بنے گی دال میں ہم لوگ بھول گئے تھے ڈالنا تو افتار ریڈی ہو چکا ہے تو چلیے ٹائم بھی ہو گیا ہے تو ملتے ہیں پھر افتار کرنے کے بعد افتاری کرنے کے بعد کا نظارہ کچھ بھی نہیں بچا دسترخان پہ سب جانور کے طرح ٹوٹ پڑا خطب ہو گیا اب کچھ بھی نہیں بچا صرف پاپڑ بچا ادنان ایدن کیا کھاڑے ہو کسا کھایا نہیں آتا آہی دستہ آہ جھوٹ کھٹایا لو گئے کہ روزہ رکھے کھایا نہیں جاتا یادر پورا ختم ہو گیا ادن کیا کھاڑے ہو ہو گیا روزہ تمہارا ہو گیا ہاں پہلا روزہ ہو گیا آہ دوسرا روزہ ہوگا پہلا ایسرا روزہ چونسرا روزہ پھر پہلا روزہ ادنان اے ادنان روزہ کھوڑ لیے تم روزہ رکھے تھے تو بولو آپ سبی کو رمضان کا پہلا افتاری مبارک ہو ہاں پہلا روزہ ختم ہوا بولو تو رمضان کی پہلی افتاری آپ سبی کو مبارک ہو ابھی چلیے میں جاریوں کچھن میں چاہے بنانے کے لیے پھر آپ لوگوں سے ملتی ہوں تو یہاں پہ چائے ریڈی ہو رہی ہے اور میں سب کو ڈال کر کے دے دیتی ہوں پھر ملتی ہوں آپ لوگوں سے تو چائے ریڈی ہے اور میں نے سبی کو چائے بنا کر کے دے دیا ہے تو چلیے پھر آج کے لیے اتنا ہی کیسا لگا ویڈیو ضرور بتائیے کمنٹ میں آپ سبی کو پھر سے کہہ دیتی ہوں کہ پہلا روزہ اور رمضان آپ سبی کو مبارک ہو ابھی مجھے یہ ویڈیو ابھی جسٹ ایجٹ کر کے مجھے پوسٹ کرنا ہے تو آج کے لیے اتنا ہی کل فیل ملیں گے ایک نئے ویلوگ میں تب تک کے لیے با بائی